موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے تمہیں رسالت عطا کی ہے اور موجزے عطا کیے ہیں اب تم فرعون کے پاس جاؤ رسالت اور دو عظیم نشانیاں اللہ سبحانہ وتعالی نے بطور حجت کے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو عطا فرمائی اللہ رب العالمین نے فرمایا اِذَهَبْ اِلَى فِرْعَون موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے سرکشی کی ہے وہ زمین میں فساد مچا رہا ہے قال موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا رب شرح لی صدری اے میرے رب تو میرے لیے میرے سینے کو کھول دے وَيَسِّرْ لِهِ امری اے اللہ میرے معاملے کو آسان فرما وَحْلُ لُعُقْدَتَم مِن لِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اور اے اللہ تُو میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی اسی وقت اور اللہ رب العالمین سے مطالبہ کیا اے اللہ تُو میرے سینے کو کھول دے کیونکہ کوئی شخص جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہوتا ہے اللہ کی طرف بلانے کے لیے اس کا سینہ اس کا دل مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ معاشرے میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں کچھ لوگوں کے مزاج نرم ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے مزاج سخت ہوتے ہیں کچھ معاند ہوتے ہیں سرکش ہوتے ہیں لہذا داعی کے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ دعوت دینے سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا رہے اوراد اور اذکار میں مشہول رہے بہت ضروری ہے آپ اگر کسی شخص کو اللہ کی طرف رسول کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ میرے سینے کو اور میرے دل کو مضبوط فرما دے اور اللہ میرے معاملے کو آسان فرما دے یعنی میں اپنے فلا بائی کو جو تیری طرف بلانے جا رہا ہوں اللہ رب العالمین جو بھی وسائل ہیں ان وسائل کو اپنانے میں میری مدد فرما اور دعوتی جو وسائل ہیں ان کو میرے لیے آسان فرما دے یہ دعا ایک داعی کی ہونی چاہیے وَحْلُ الْعُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِي میری زبان کی گرہ کو کھول دے موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ وہی عقدہ ہے جب بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا انگارہ ہاتھ سے اٹھا کر کے زبان پر رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل گئی تھی اور اس میں لقنت پیدا ہو گئی اور یہ لقنت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریباً چالیس برس تک رہی اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ رب العالمین نے اس عقدہ کو ختم کر دیا اس گرہ کو کھول دیا اور اللہ رب العالمین نے انہیں صاف ستری زبان عطا کی اس کے بعد کیا فرماتے ہیں وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَحْلِي اے لَا تُو میرا وزیر بنا دے میرے اہل میں سے حارون اخی میرے بھائی حارون کو اشدد بھی عزری حارون کے ذریعہ سے میری کمر کو کس دے وَأَشْرِقُهُ فِي أَمْرِ اور میرے معاملے میں یعنی جو دعوتی میدان ہے میرا اس میں تُو حارون کو میرا شریک بنا دے اور ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَدِّبُونَ اے میرے رب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے کیوں وَيَذِيقُ صَدْرِ کیونکہ میرا سینہ تنگ ہے وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِ اور میری زبان بھی چلتی نہیں ہے یعنی صاف سترا انداز نہیں ہے میرا میری گفتگو صاف نہیں ہے فَأَرْسِلْ اِلَا حَارُونَ تو اے اللہ رب العالمین تو حارون کو رسالت عطا کر دیں بہت بڑی بات ہے صاحب کہ کوئی شخص اپنے بھائی پر اتنا بڑا احسان کرے اسی لیے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ جب حج کے سفر پر نکلی تھی تو کسی شخص کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا لوگوں سے وہ کہہ رہا تھا اَيُّ أَخِنْ أَمَنُّ عَلَى أَخِيهِ کہ دنیا میں کونسا ایسا بھائی ہے جس نے سب سے زیادہ اپنے بھائی پر احسان کیا ہے فَسَكَتَ الْقَوْمُ لوگ خاموش رہے فَقَالَتَ عَائِشَةُ لِمَنْ حَوْلَ حَوْدَجِهَا آئیشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اُن لوگوں سے جو ان کے حوودج کے اردگرد تھے ہوا موسیٰ ابن عمران کہ وہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام و تسلیم ہیں موسیٰ علیہ السلام یہ وہ بھائی ہیں کہ انہوں نے سب سے بڑا اپنے بھائی حارون پر احسان کیا ہے اب تلق پوری کائنات میں اتنا بڑا احسان کسی بھائی میں اپنے بھائی پر نہیں کیا ہے کہ حارون نبی نہیں تھے حارون رسول نہیں تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سفارش کی اللہ سے دعا فرمائی کہ میرے بھائی حارون کو رسول بنا دے تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کے بھائی حارون علیہ السلام کو رسول اور نبی بنا دیا معاشرے میں دیکھئے کیا نصیحت ملی ہے ہمیں کتنے احسانات کرتے ہیں ہم اپنے بھائیوں پر کتنے احسانات کرتے ہیں ہم اپنی بہنوں پر کتنے احسانات کرتے ہیں ہم اپنے رشتہ داروں پر جو بھی احسان کیا فورا جتلا دیا جو بھی احسان اگر کسی پر کیا بھی تو بعد میں کہیں نہ کہیں احسان کا بدلہ چاہتے ہیں کہ میں نے تجھ پر احسان کیا تھا اب مجھ پر تُو احسان کر مجھے بدلہ چاہیے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنا بڑا احسان کیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے حق میں اللہ رب العالمین سے سفارش کی اللہ ان کو رسول بنا دے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مطالبے کو پورا فرمایا اور حضرت حارون علیہ السلام کو اپنی رحمت سے نبی بنا دیا اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَوَحَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ حَارُونَ نَبِيًّا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی حارون کو نبوت عطا کی اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب یہ سب موسیٰ علیہ السلام کی دعاوں کو قبول فرما لیا زبان کو کھول دیا سینے کو کھول دیا ان کے معاملے کو آسان فرما دیا ان کے بھائی کو نبوت سے سرفراز فرمایا واللہ رب العالمین نے فرمایا فَذْحَبَا بِآیَاتِنَا اِنَّا مَعْكُمْ مُسْتَمِعُونَ ہماری نشانیوں کو لے کر کے جاؤ بے شک ہم تمہارے ساتھ سن رہے ہیں گفتگو کو جو کچھ تمہارے درمیان اور فرعون کی درمیان ہونے والی ہے سننے والے ہیں فَأْتِيَا فِرَعَونَ فِرَعَونَ کے پاس جاؤ فَقُولَ اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تم دونوں فرعون سے کہنا بے شک ہم رب العالمین کے قاصد ہیں رسول ہیں اَنَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي اسرائیل ہمارے ساتھ بَنِي اسرائیل کو بھیز دو چھوڑ دو ان کو یہ ہمارے ساتھ کہیں چلے چلیں گے اب فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں حارون علیہ السلام پہنچتے ہیں اس کے دروار میں اور فرعون سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ پھیز دے اب فرعون کیا کہتا ہے دیکھیں کتنا بڑا سرکش ہے کتنا بڑا باغی شخص ہے کیا بول رہا ہے موسیٰ کیا ہم نے تیری بچپن میں پرورش نہیں کی ہے اور ایک لمبی عمر تُو ہمارے درمیان ٹھہرا رہا اپنی عمر کے کئی سال تُو نے ہمارے درمیان گزارے اور تُو نے وہ کام کیا جو تُو نے کیا یعنی اشارہ تھا اس کی طرف قبطی کو قتل کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کئی سال پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون بول رہا ہے کہ موسیٰ وہ فعل جو تم نے کیا تھا اس حال میں کہ تم کافروں میں سے تھے بتائیے یہاں سے ایک بہت زبردست بات سمجھ میں آتی ہے اور اس پر ہمارا اور آپ کا تجربہ بھی ہوگا کہ وہ لوگ جو ظالم ہوتے ہیں جو قوم میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں مفسد ہوتے ہیں وہ اپنا فساد اپنا جھوٹ دوسروں کے سر باندھتے ہیں خود تو مفسد ہیں اور قوم کی نظر میں واضح ہے کہ یہ ظالم ہیں لیکن خود کے ظلم کو یاد نہ کر کے اپنے فساد کو یاد نہ کر کے کہ کس طرح انہوں نے قوم میں بگاڑ پیدا کیا ہے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا ہے وہ دوسروں پہ الزام لگا دیتے ہیں دوسروں کی کمیہ انہیں نظر آتی ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا ہے دوسروں کی برائیاں نظر آتی ہیں لیکن اپنی قمیس پر جو داغ ہے جو دھبا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے اور ایسا بہت ہے ہمارے معاشرے میں اور یہ آج سے نہیں ہے یہ بہت پہلے سے چلا رہا ہے وہی معاملہ فرعون نے بھی کیا کہ خود ظالم ہے بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے ان کو ستاتا ہے مارتا ہے ظلم کرتا ہے ان پر زیادتی کرتا ہے بغاوت کرتا ہے سرکشی کرتا ہے سب کچھ کر ڈالا زمین میں فساد مچا ڈالا جان و مال کا نقصان کر رہا ہے اور فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہ جنہوں نے بغیر کسی قصد کے اس قبطی کے سر پر گھونسا مارا کہ جن کا مقصد اسے قتل کرنا نہیں تھا ایک قبطی کو مارا تو پوری کی پوری جو برائیاں تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون نے لاب دی آپ اندازہ لگائیے اور یہی معاملہ ہمارے درمیان بہت سارے نیتاؤں کا بھی ہے جو کسی بستی میں گاؤں کے جو نیتا ہیں آپ دیکھ لیجئے زندگی بھر ظلم کیے دوسروں پر اگر کوئی ایک شخص ظلم کر لے اور اس سے یہ ظلم نسیانا بھول چوک میں ہوا ہو تب یہ نیتا صاحب یہ نیتا جی ان صاحب پر ساری اپنی برائیاں لات دیتے ہیں اور ایسا بہت ہے معاشرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اس کے جواب میں فرمایا فَعَلْتُهَا اِذَن وَأَنَا مِنَ الظَّالِينَ میں نے وہ جو کام کیا ہے یہ اس وقت کیا ہے جب میں نادانوں میں سے تھا یعنی مجھ پر وحی نازل نہیں کی گئی تھی اس وقت اس وقت مجھے رسول نہیں بنایا گیا تھا وہ انجانے میں کام ہو گیا اور جانمجھ کے مقصد بھی نہیں تھا اس کو مارنا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ اور میں تمہارے پاس سے بھاگا تم سے ڈر کر کے فَوَحَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا تو میرے رب نے مجھے حُکم یعنی نبوت سے نوازا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اللہ رب العالمین نے مجھے رسولوں میں سے بنایا ہے قَالَ فِرَعَونُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ مناظرہ چل رہا ہے فیرون نے کہا کہ رب العالمین کون ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے تفصیل سے ذکر کیا فرمایا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِن كُنْتُمْ مُقِنِينَ فرمایا کہ آسمان و زمین اور جو کچھ آسمان و زمینوں کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ قَالَ لَا تَسْتَمِعُونَ کہا ان لوگوں کے لیے جو اس کے اردگرد موجود تھے کیا سن نہیں رہے ہو اس کی گفتگو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ کہ یہ آسمان و زمین کا رب تو ہے یہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و ازداد کا بھی رب ہے قَالَ اِنَّ وَسُولَكُمُ الَّذِي أُرُسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ افراؤن نے اپنی حماقت کا اظہار کیا کہا تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ مجنو ہے پاگل ہے دیوانہ ہے اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے یاد رکھئے جتنے بھی انبیاء و رسول علیہ السلام اپنی قوم میں مبعوث کیے گئے ہر قوم نے نبی اور رسول کو مجنو پاگل دیوانہ جادوگر ساحر کاہن کہا ہی ہے وہی بات فرعون نے بھی کہہ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور گفتگو چلتی رہی فرعون نے پوچھ لیا کیا دلیل ہے کیا حجت ہے تمہارے پاس تمہارے رب نے تمہیں کیا دلیل اور حجت دے کر کے بھیجا ہے ہم کیسے ماننے کہ واقعی تمہارا رب موجود ہے کوئی دلیل ہے اور ہر قوم جس کے پاس کوئی نبی یا رسول مبعوث کیا گیا تو اس قوم نے اس نبی سے اس رسول سے کوئی نہ کوئی دلیل اور حجت اور برہان کا مطالبہ کیا ہے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کیا دلیل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کے ہاتھ میں عصا تھا اس کو زمین پر ڈال دیا اللہ کے حکم سے اور اللہ کے حکم سے وہ پھر سے سانپ کی شکل اختیار کرتا چلا گیا دربار میں جتنے بھی فرعون اور اس کے لاؤ لشکر تھے وہ سب گھبرا گئے ڈر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا اور پھر جو دوسری نشانی اللہ رب العزت نے عطا کی تھی اپنے بغل میں سے ہاتھ ڈال کر کے نکالا تو وہ برق کی مانن چمکتا ہوا نظر آیا کہ جس سے فرعون اس کی روشنی کو برداشت نہ کر سکے اس کے بعد فرعون نے اپنے جو وزارہ تھے اس کے جو لشکر فرعون کا تھا اور اس کے جو خاص مشورہ دینے والے لوگ تھے ان سے بات کی تو سب نے فرعون سے کہا کہ جادوگر ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا اس کے بعد فرعون نے کہا سب کے سامنے اس نے کہا میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں سب سے بڑا رب ہوں فرعون نے کہا اے لوگو میں تمہارے لئے اپنے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں جانتا یعنی میں ہی تمہارا معبود ہوں بتائیے اس قدر الہاد اس قدر انکار کفر فرعون نے کیا کہ خود ہی کو خدا کہہ بیٹھا اسی لئے وہ شخص جو ظالم ہوتا ہے متکبر ہوتا ہے باغی ہوتا ہے سرکش ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کا دل سخت کر دیتا ہے پتھر سے بھی زیادہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کبھی بھی نرمی پیدا نہیں ہوتی ہے اور دھیرے 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 وہ خود کی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے دربار میں موسیٰ اور حارون علیہ السلام نے جو اللہ نے ان کو بتلایا تھا اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف دعوت دی موجزے جو اللہ نے نوازا تھا جن سے وہ دکھلائے لیکن موجزوں کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ مانتے ایمان لاتے یقین کرتے اللہ کی ذات پر کہ اور سرکش ہوئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حارون کو کہا کہ یہ جادوگر ہیں اس کے بعد فرعون نے مشورہ طلب کرتے ہوئے آگے کیا کیا اور شہر کے اور شہر کے باہر کے جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر تھے ان کو کس طرح بلائیا گیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان جادوگروں سے کیسا مقابلہ ہوتا ہے میدان میں اور وعدہ کیا گیا کہ وہاں پر میدان میں کٹا ہوں گے اور دیکھیں گے کہ کون سب سے بڑا جادوگر ہے یا کس کا جادو سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اگلے اپیسوڈ میں پیش کریں گے تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی